ویلگم بیک آفٹر دو بریک چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب آج ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز 26 نومبر 1964 میں ہوا تھا 21 نومبر 1996 کو اقوام متحدہ نے پہلے ٹیلی ویژن فارم کا انعقاد کیا تھا جس کے بعد سے 21 نومبر کو ہر سال ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جاتا ہے پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہم لاہور سے بول رہے ہیں اس دن کے منانے کا مقصد تفریح، تعلیم و تربیت اور مختلف ثقافتوں کو اجاگر کرنا ہے پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز 26 نومبر 1964 کو ہوا دو ہزار میں پروید مشرف کے دور سے نیجی ٹی وی چینلز نے نیوز، اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کی نشریات شروع کی پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے ہم جو گئی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ بٹا من اے اور ڈی سے برپور ہوتا ہے آئیے میں آپ کو اے اور ڈی کا مطلب بتلا دوں جبکہ اس سے قبل ایک ہی نیجی چینل کی نشریات شروع ہوئی تھی نیٹو کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ کوسوو میں موجود نیٹو آفواج کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینز سٹوٹن برگ کا کہنا ہے کہ نیٹو مغربی بالکن کے علاقے میں موجود فوجیوں کی تعداد میں مستقل اضافے پر غور کر رہی ہے تاکہ علاقے میں برتی کشیدگی پر قابو پایا جا سکے نورت ایٹلانٹک ٹریٹی اورگنیزیشن نے چوبیس ستبر کو شمالی کوسوو کے ایک گاؤں میں ہونے والے پولیس اور مسلح سربوں کے درمیان ٹھڑپ کے بعد برطانیہ اور رومانیہ سے سیکڑو اضافی فوجی کو سوو بھیجے تھے انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا ہمیں حالات قابو میں رکھنے اور کسی دے تنازع کے صدباب کے لیے مزید فوج درکار ہوں گی یا نہیں کانگو میں بیس دسمبر کو صدارتی الیکشن ہوں گے موجودہ صدر فلیکس چیز سیکنڈی اپنی کامیابی کے لیے پر امید ہے کانگو کے صدارتی الیکشن میں مختلف امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا صدر فلیکس نے الیکشن مہین کی ریلی سے خطاب میں کہا کہ دو ہزار اٹھارہ سے اب تک مختلف شعبوں میں اصلاحات کی جس کے مصبت نتائج عوام کے سامنے ہیں اگلی مدت کے لیے منتخب ہو کر ملک کی معیشت کو مزید مضبوط کریں گے جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا کہنا ہے کہ صدر نے دھاندی کے انتظامات کر لیے ہیں الیکشن مہین کے اعلان کے بعد ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس کا سیاسی فائدہ صدر فلیکس کی جماعت کو ہوگا شفاف انتخابات کا امکان بہت کم رہ گیا ہے جبکہ سابق وزیراعظم آگستن مٹاتا کا کہنا ہے کہ کٹانگا کے سابق گورنر کی حمایت کروں گا وہ ملک کی صدارت کے لیے موضوع امیدوار ہیں شمالی کوریا نے جاپان کو جلد ایک اور خلائی سیٹلائٹ لانچ کرنے کی دھمکی دے دی ہے شمالی کوریا نے جاپان کو دھمکی دی ہے کہ وہ بائیس نومبر سے یکم دسمبر کے درمیانی آرسے میں ایک راکڑ لانچ کرنے جا رہا ہے جو اپنے ساتھ ایک خلائی سیٹلائٹ بھی لے جائے گا جس کا رخ مشقی بہیرہ چین کی جانب ہوگا جاپان کوز گارڈ کا کہنا ہے کہ اگر شمالی کوریا اپنی اس دھمکی پر عمل درامت کرتا ہے تو یہ جاسوسی سیٹلائٹ مدار میں چھوڑے جانے کی تیسری کوشش ہوگی اس کے ساتھ ہی نیوز بولٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکبان